کیونکہ عورتیں سنتی ہیں اس لیے انہیں سنایا جاتا ہے مرد سنتے نہیں اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے کسی پر فوکس نہیں ہوتا اس لیے ان کو سنانا اتنا سن کام نہیں ہے پہلے تو تھوڑا سا میں سائیکلوجیکلی بات کروں گے آپ کے سوال سے پہلے کہ سائیکلوجیکلی نا یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ جو ایک پورا جملہ ہے یہ جملہ نہیں ہے یہ فیر ہے یہ خوف ہے یہ ایسا خوف ہے جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور انسان کو یہ ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے سائیکلوجیکلی جو منٹلی سٹرونگ ہے پرسنیلٹی وہ کبھی بھی اس چیز پر فوکس نہیں کرے گا ایک پڑا لکھا باشعور آدمی کے لوگ کیا کہیں گے اس کی اپنی زندگی ہے وہ اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزارے گا ہاں آپ کوئی غیر اسلامی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں آپ کوئی غیر اسلامی غیر اخلاقی لباس نہ پہنے آپ کوئی قانون کے خلاف ورزی نہ کریں تو باقی آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ڈومین میں رہ کے کر سکتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اس جملے کو اپنی زندگی سے نکال دیں کیونکہ جس وقت آپ فوکس کر رہے ہیں نا سائیکلوجیکل پوائنٹ اف یو سے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ ایک فیر کا شکار ہو رہے ہیں ایک خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس خوف کے آگے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے یہ صرف عارضی ہے یہاں پر لوگ بھی عارضی ہیں ان کے معاملات بھی عارضی ہیں ان کی باتیں بھی عارضی ہیں تو عارضی چیزوں پر نہ کبھی فوکس نہیں کرتے عارضی چیزوں کو لے کر کبھی اپنی زندگی خراب نہیں کرتے پھر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے یہ دنیا تمہاری گزرگاہ ہے اس میں سے اتنا ہی لو جتنا تمہارے آخرت کے لیے کافی ہو تو اگر آپ نے اس میں سے اتنا لینا شروع کر دیا کہ جتنا آپ کے لیے جو ہے وہ اوور فلو ہو رہے ہیں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈس ٹریک ہو رہے ہیں تو پھر آپ سائیکلوجیکلی کبھی سٹرانگ نہیں ہو سکتے اب آجیں طرح خواتین کی طرف کہ خواتین ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھیں جہاں پر مردوں کا معاشرہ ہو وہاں پر مردوں سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا خوصلہ چاہیے ہوتا ہے خواتین کیونکہ ایزی ٹو ایکسیس ہے خواتین گھر میں رہتی ہیں خواتین کو ایک بہت ہی نارمل وے میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ کچھ کہے گی نہیں زیادہ سے زیادہ بھی کیا کرے گی ہمیں جو ہے وہ ڈانٹ دے گی اس سے زیادہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی یا کیا اکھار لے گی ایک خوف جو ہے عورتوں کو یہ چاہیے کہ جو خواتین ان کے پاس پیٹ کر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی ہونی ہے اچھا شادی ہوگی تو طلاق کیوں ہوئی اچھا طلاق ہوگی تو بچہ جو ہے وہ تمہارے کتنے ہیں دو ہے تو تین کیوں نہیں ہے اچھا شوہر کیا کرتا ہے یہ معاملات یا تمہارا شوہر فوت ہو گیا تو اس کو کیا بیماری تھی اچھا یہ بیماری تھی تو اس کا علاج نہیں کروایا یہ جو ٹپیکل گھٹیا ترین خواتین کی سوچ والی باتیں ہیں یہ جہالت سے بھری ہوئی خواتین کرتی ہیں جاہل معاشروں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پڑے لکھے معاشروں میں لوگ کیا کہیں گے یہ جملے کا کوئی کونسیپٹ ہی نہیں ہے پڑا لکھے معاشرہ پڑے لکھے انسان ایک باشعور آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے میں کہتی ہوں کہ بھاڑ میں جائے ایسا معاشرہ جہاں پر آپ کو یہ سوچ رکھنی پڑے کہ جی لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے تو باز نہیں آنا ان کا تو کام ہے کہنا کیونکہ ان کے پاس فارغ وقت بہت ہے اور ہمارے پاکستان میں اتنا فارغ وقت ہے لوگوں کے پاس نوجوان نسل بھی جو ہے وہ پڑھائی کے بعد فارغ ہے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے وہ انسان رامز پر چل جاتا ہے اتنے ویلے بیٹھے ہیں ویلے بیٹھے ہیں خواتین تو بہت ہی زیادہ کوئی ٹائم لوگوں کی پروفائل سے لڑکوں کی پروفائل سے اور لڑکیں وہ ایسی ایسی آپ کو چپتی بھی بات لے وہ ایسی خدای فوجدار بنے میں ہر چیز دن دین کو لے آتے ہیں میرا ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ جو دین کو بیچ میں لارہے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا دین آپ کو سکھا کیا رہا ہے عورت کی عزت تو آپ کو کرنی نہیں آتی آپ کو اس کو اٹیک کرنا آتا ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے کوئی کتاب دی تھی جو ہمیں نہیں ملی تھی ہم نے تو پڑھی نہیں ہے آپ نے شاید پڑھ لی ہے مطلب وہ اتنے حتمی طور پر آپ کے پر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے پردے پر بھی دیکھیں آپ مسلمان ہیں پردے کے منکر نہیں ہو سکتے اللہ پاکہ دارے لے لیکن آپ ہر چیز سے آپ نے جج اگر اس پر ہی کرنا ہے کہ جی آپ نے سر پر ڈبٹا نہیں لیا تو آپ ایک گنڈی خاتون ہے تو اور مطلب خود آپ بنا پوچھے آپ نے سر پر ٹوپی لیوے کہ آپ نے ویسے وہ تمام تر چیزیں اللہ ماف کرے کہ داڑی رکھ کر بھی آپ کر کیا رہے ہیں اخلاقیات پر کوئی بات نہیں ہوتی بلکل کوئی بات نہیں ہوتی کپڑوں پر سب سے زیادہ بات ہے اس لئے لوگوں کو اجازت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کی سندگی میں انٹریفیر کر سکے جس میں ہماری شو بس کی خواتینی نہیں ہے ہم میری اپنی پرسنل سے ہی لیا جب بھی ہم ملتے ہیں ہم مہینے میں توجہ در کرتے ہیں ہم اس میں گانے گاتے ہیں ہم دانس کرتے ہیں ہم پڑا انجوئے کرتے ہیں وہ ہماری پرسنل ایک پارٹیز ہوتی ہے یہ پارٹی ہماری لنج بنچ ہوتا ہے اس میں کہیں ایسے ہم بیٹھے دے سب ایسے ہی بیٹھے بھی تھے ایک گانا لگا تھا سب نے بیٹھے بیٹھے کسی نے یوں کر دیا کسی نے یوں کر دیا اس نے یوں یوں کر دیا یہ یہ تھا یہ تھا ہے اس نے کیوٹ تھی یوں یوں کانٹا لگا ایک فرنڈ نے یوں کانٹا لگا لیا ایک نے یوں کر دیا بیٹھے ہوئے صرف بیٹھے ہوئے صرف بیٹھے ہوئے کوئی اٹھ کے یوں یوں کر کے ڈانس نہیں کر رہا تھا ایسے میں نے کہا اے کتنے مزی کی ہے یہ انسٹرگرام پر لگے لگا دی میں کہتی ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بچاری ہیں اے فلانے کے سسرال میں مسئلہ ہو گیا اس کے میاں کے دوست نے بھیج دی فلانے نے فلانے کو بھیج دیا کیا تھا اس نے اور مرد بھی باز نہیں آتے مردوں نے مرد کرتے ہیں یہ چیز اور کیا میرے بیٹے نے بڑے والے بیٹے نے ٹرک مجھے پر اممہ وٹ اس دس میں نے کہا کیا یہ کیا ہے کس نے لگائی ہے یہ کیا تھا آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ دیکھیں لوگ کتنی بکواس کر رہے پھر آپ نہیں رک جاتے ہیں کہ نہیں اچھا ہم نہیں خوش ہو سکتے ہم مرد با یہ بات ہے کہ خوف زدہ کر دیتے ہیں اس کے نیچے کوئی بکواس تھے اور کپڑے پورے سب نے پہنے گئے تھے کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی حرکت ہو یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا ہمارے ہمارے چیز پتے ہیں میں نے وہی کہتا ہوں آپ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں آپ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں آپ میں بیسک تمیز کا فقدان ہے ہمارے اچھا آپ کو زبان نہیں آتی تو ہر کسی کو انگریزی بولنے کا شوق ہے آئے یا نہ آئے غلط بولیں گے آنٹیوں کو دیکھ لوں آنٹی ہے آنٹی ہے آنٹی اب میں کئی طرح سوچتی ہوں کہ بھائی جن کی زبان کا یہ لفظ ہے نا وہ یہ لفظ صرف ان کے لئے استعمال کرتے ہیں جن سے ان کے رشتہ داری ہوتی ہے آنٹی کے مطلب خالہ ہوتا ہے آپ کیوں فری ہو رہے ہیں بلا وجہ مطلب آپ نے ایک رشتے کو بھی ایک گالی بنا دیا کیا مطلب ہے یہ کہنے کا تو یہ پورا جو سوٹ پروسس ہے یہ صرف عورتیں ان کی غلطی نہیں ہے ہاں ان عورتیں ان کی ضرور ہے جن کے گھر میں ایسے مرد پل رہے ہیں لیکن لیکن نبیہ کی بات بلکل صحیح تھی کیونکہ عورتیں سنتی ہیں تب ہی میں آپ نے نوٹ کیا جتنی بھی گالیاں ہیں وہ عورت سے منصوبوں کی دی جاتی ہیں دیتا کون ہے مرد دیتا مرد ہے لیکن اس میں جو استعمال ہے وہ عورت ہوئی تھی فیصلہ بات سے مجھ سے کالر موجود ہے آلیا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں مدیہ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک آلیا آپ ٹھیک ٹھیک ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں مدیہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہا رہی تھی کہ فیصلہ بات وبدہ میں کوئی اور لڑکی نہیں کی سب سے پہلے میری اپائنٹمنٹ ہوئی جو کہ گھر میں بھی بھائی لوگ مائنڈ کرتے تھے بڑے بھائی خاص طور پر کہ کیوں جاپ کر رہی ہے تو میں نے شوق سے جاپ شروع کی تو ان کی بھی ان کی بھی غصے میں دیکھنا جب تو وہ کو جانا پیار ہو کے کہ یہ جاپ پہ اور کچھ سب سے بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی تو لادلی بھی تھی کچھ کہتے بھی نہیں تھے لیکن غصہ ان کا متواتر ہوتا تھا آفیس میں جانا تو وہاں بھی مردہ ذرا ذرا اور تو کچھ نہیں تو روز نہیں میں نے کپڑے بھی آنے لگ جاتے تھے کہ اللہ معافی دو دع attitude کپڑے نہیں بھی آئید اس پالے بدل دے تھے اور بھانے بھانے سے چھکر لگانا کچھ عرصہ پر کچھ عرصہ پہ یہ سب چلتا رہا پھر بعد میں میری وزاہ پہ کچھ اور بھی لوگ لڑکیوں کے Transit میں جو ت Ran DNS تو یہ تو نحن pompی یہ تو نحن متوہ بہت ہے یہ تو نحن محل یہ تو نحن پہ dizı یہ تو نحن عارض ہے کہ دردے دردے بات نہیں کرنے کسی نے کچھ کہہ دینا تو وہ بھی انہوں نے پریشان ہونا کہ لو جی مجھے ایسے کہا ہے تو مجھ سے بھی شیئر کرنا آپ ہی مجھے فلاں بند مرد نے ایسے کہا تو میں نے کہا بیٹا آپ لوگ ان کو کیوں نہیں جواب دیتے ہو اب جواب دو ان کو اس طرح تو آپ ڈر ہوگی تو اور زیادہ وہ شیئر ہو جائیں گے تو انہوں نے پہلے تو وہ ڈرتی تھی تو یہ تینک ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ساریہ جو سیکسن تھا وہ ایسے جیسے شیئرمی ہوتی ایسے ہوگا تو مرد ہترہات بات کرتے تھے چھتے کہ دیکھو یہ ایک لڑکی کی وجہ سے ساری لڑکییں شیئرمی ہو گئیں گے اور آپ ایون کے میں جب دوسرے آفیس میں چانسور ہو کے گئی تو ساری رو رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت حوصلہ تھا میں نے کہا نہیں آپ پریشان نہیں ہونا کوئی بھی مسئلہ ہو میں حاضر ہوں جب چاہو مجھے بلا لینا اور در کے نہیں رہنا ہے یہ کہتے ہیں کہ باپا آئیہ شیرمی ان لڑکیوں کو تو آپ نے حوصلہ دیا لیکن مجھے بتائیں آپ کے اندر ایسی کیا چیزی جو آپ کو حوصلہ دیتی کیونکہ دیکھیں ہم جب کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو میں پتا ہوتے ہیں پیچھے سے ہمارے اببا بھی ہیں اور اب ہوتا ہے کہ ہمارے میاں بھی ہیں ایسی کی تیسی کو ہمارا کیا لڑکیوں بھی ہوتے ہیں بھر سے باہر نکل رہے ہیں لیکن جب آپ میری جو بڑی بیان تھی اصل میں اصل میں بات یہ تھی جب میری بڑی جو بیان تھی جب وہ لوگ کالیج میں گئے ہیں تو اس وقت پڑھائی کا اتنا روجہاں نہیں تا خاندان میں پڑھنے کا تو میرے فادر نے گورنمنٹ امپلائی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنی حدیں آپ نے خود لگانی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے نہیں جانا کہ آپ کیا کر رہے ہو کدر جا رہے ہو تو وہ جہاں بھی جاتی تھی جب میں چھوٹی تھی مجھے ساتھ لے سے جاتی تھی ان کی وجہ سے میرے اندر بہت زیادہ دہن نے ہی کانفیڈنسی ہے اور اس وجہ سے یقین کریں کہ میں آج بھی جہاں بھی میری بچییں بھی ہیں جہاں بھی میں جاتی ہوں مجھے کبھی خوف نہیں ہوا ایونکہ بعض دفعہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں مجھے پیچھے پیچھے کہ میری حاندو بات کرتے ہوئے گبراتے ہیں لیکن میں بالکڑ کے اندر بہت میرا ہی ک Chun نیمٹ کی رہی چیئی بات چی اچھی بات ہے آپ کے بھائیو نے وہ کانفریننسی دیا لیکن آپ کی بہن اپنی مجھے پیچھے پیچھے wheatcmہ بہلے وہDR کے پیچ Kaw truc نے اپنے ورک پیچھے زیادہ مجھے پیچھے highlighted جو ایک ستظرور غرwand ہوتی نا وہ باقی بارتوں کو بناتے ہیں اچھا آپ نے جب ہنہا جیب آپ شو کرتی تھی ملجن سلجن میں تو اس میں ایسے ایسے طوپک ہوتے تھے جو کہ ابھی بھی چینل پہ بات کرنے سے ہم اسے گھبراتے ہیں سو آپ کو اسٹین میں آپ کی فیملی کی طرف سے پریشی نہیں آتا تھا کہ یہ طوپک کیوں کریں آپ نے اسٹین کوئی ایسا پریشی نہیں لیا پرانی کہاوت ہے نا کہ behind every successful man there is a very strong woman وہ عورتوں کے لیے بھی ہے behind every successful woman there are some very supportive men میں نے ہمیشہ ہی کہا کہ I would not be half the person ایک تو میرے پیرنٹس دونوں امی اور عبو اور دوسری طرف میرے میاں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میں یہ آدھی عورت بھی نہ ہوتی کیونکہ وہ issues ٹیکل کرنا کیونکہ دماغ تو اللہ نے دیا ہے سوچ تو ہم سب کو آتی ہے مگر ان issues کو ٹیکل کرنا اور پھر ان کو آگے لے کر چلنا پھر اس طرح سے لے کر چلنا کہ وہ لوگوں کو بات حضم بھی ہو جائے اپنے شعور بیدار کرنا اپنے کانفلٹ میں نہیں جانا اگر ای وڈ سے کہ جس چینل پر میں کام کر رہی تھی سلام ہے ان کو ان کے علاوہ کوئی مجھ سے وہ شوکر وابی نہیں سکتا تک کسی میں تیمتی نہیں تھی اور جو میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے میرے ایچ او ڈ تھے ادنا نوان مطلب میں کہتی ہوں کہ باہت سای مسیو لٹرلی کہ آپ نے اتنا ایک عورت کو امپاور کیا ہے کہ وہ ڈیسیزن لے رہی ہے وہ ایک چیز کر رہی ہے وہ فور فرنٹ پہ آ کر کر رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ ہاں میرے پیچھے مجھے وہ سپورٹ ہے ظاہر ہے اگر کوئی اٹاک ہوگا شو کے حوالے سے شو کے حوالے سے کبھی کو پروٹیسٹ ہو شو کے حوالے سے ایک رفع ہوا تھا وہ بھی بہت ہمارے ہاں دیکھیں انفورچنٹلی اور فورچنٹلی پاکستان میں اور اب میرا خیال ہے پوری دنیا میں چیزیں پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں ہماری ایک نومکس بھی پولٹیکلی کنٹرولڈ ہوتی ہیں اسی طرح سے میڈیا میں کیا دکھایا جا رہے ہیں اگر آپ ذہن سازی بھی کر رہے ہیں اور اس کو پوزیٹیف طریقے سے کر رہے ہیں اس کو بھی روکا جاتا ہے تو ایک دفعہ میرے ایک شو کے اوپر ہماری ہی انٹرنل سنسر بورٹ سے چیز آگی تھی کہ یہ تو ایر ہو ہی نہیں سکتا مطلب نوملی اتنی بڑی سنسر ریپورٹ آتی تھی اس نے ایک جمعہ آیا تھا تو وہاں پر مانیجمنٹ نے بیٹھے کہا کہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ایر تو ہو گا لیٹس سی ہاو ہی نویٹ ہم نے اس کو پیری دفعہ پی جی ریٹنگ دی پیری دفعہ اس کے ایرین کا ٹائم چینج کیا وہ سب ہوا ادھر شو ختم ہوا پندرہ منٹ بھی نہیں گزرے اور آفیس کے پر اٹیک ہو گیا تو اس پہ بات یہی سمجھ میں آئی کہ ظاہر ہے تھوڑے سے ہی لوگ تھے ان کو پتا کس پروگرام میں کیا ہے اور انہوں نے پہلے سے پری پلاننگ کی ہوئی تھی تو یہ باتیں کھل جاتی ہیں اچھا اس کا کیا فائدہ یا نقصان آپ کہلیں کہ اٹیک تو انہوں نے کر دیا لیکن اس کے بعد جس نے شو نہیں بھی دیکھا تھا اس نے بھی دیکھا اور یہ ان کو الٹا پڑ گیا کیونکہ وہ ایک چیز ہم چاہ رہے تھے کہ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے وہ پہنچ گئی وارل ہو گیا تو میں ہمیشہ اس چیز پہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت نیک ہو آپ کی نیت صاف ہے اور آپ اللہ کو حاضر و حاضر جان کر جو بھی کام کرتے ہیں پھر دنیا کچھ بھی کہتے ہیں اس کا اند رزلٹ ہمیشہ لوگوں نے کہنا ہے انہوں نے بولنا ہے کئی طرح وہ کہلوانا بھی شاید اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کسی اور طرح سے سامنے آ جاتا ہے حقیقت کھل جاتی ہے سو مجھے ڈر نہیں لگتا اچھا مجھے بتائیں آپ بھی اتنا یوٹیوب جو ہے ملکہ سوری میں ایک چیز اور کہوں گی مجھے ایک چیز کا ہمیشہ بہت اتمنان رہے گا اب چاہے میں شو کروں یا نہ کروں اس زمانے میں مجھے اچھی تھا یاد ہے کہ تین سے چار لڑکیاں جن کا مجھے بھی یاد ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا میں آنا چاہتے تھے اور ہمارے والدین نہیں مانتے تھے لیکن ہمیں اجازت ملی کہ اس چینل پر اپلائے کر لو کیونکہ اگر ہنہ بیات وہاں پر کام کر سکتی ہیں تو پر تم لوگ بھی کر سکتے ہیں they didn't know me انہوں نے کہاں سے جانا میرے کام سے پہچانا تو مجھے اس چیز پر آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ لوگوں نے چاہے اٹاک کیا یا باتیں کیا جو بھی ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے عزت بھی دی نہیں بہت زیادہ مجھورٹی عزت دیتے ہیں کچھ لوٹ اتنا ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہوگا جس کو پرابلم رہتے ہیں باقی الحمدللہ اتنے عرصے میں ہمیشہ سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور دعائیں دیئے ہیں ایسی دعائیں کہ آپ کابا شریف جاہر بھی آپ کو کال کرنگا نمبر مل جائے کہ ہم یہاں چاہتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے یہ چیز ہے اچھا میں جو دیکھیں آپ نے یوٹیوب پر ویڈیوز بناتی ہیں آپ نے یوٹیوب پر ویڈیوز بناتی ہیں اور آج کل ہے ٹائم سوشل میڈیا کا پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں آپ تب ہی نہ کر سکتے آپ در جاتے لیکن اب سوشل میڈیا ہے ہر بندہ اس کے پاس ایکسس ہے وہ کوئی بھی آکے بات کر دے وہ کوئی بھی آکے گالی دے دے وہ گھر میں فرسٹریٹر وہ خود کچھ نہ کرتا تو آپ کو آکے بات کر دیتا ہے اس بات کو جانے بغیر کی بھی جو اگلا بندہ بیٹھا ہے اس کو بھی زندگی میں سو چیزیں چل رہی ہیں جو آپ کو انٹیٹین کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں انسان ہے وہ اور آپ کی کوئی ایک بات اس کا منٹل پیس برباد کر کے رکھ دیتا ہے بلکر اس حبیل ہم نے دیکھیں بہت سری سی ویڈیوز دیکھتی جب نور جہاں پیدا ہوئی تھی وہ آپ لوگوں نے تیری پیاری سیلیبریشن کی اور وہ اممہ وہ بچاری گھومی ہے اسے گھومی تھی اسے گھومی ہے اور اس کے بعد چلو وہ پیجز ہیں تو چلیں اٹھائیں کیونکہ ایک پیارا منظر بھی تھا کہ وہ ماں جو سیلیبریٹ کر رہی ہے وہ ساری بیٹھے میں سب گھر کے لوگ میاں بیٹھا ہوئے ایفریون سب گھر کے لئے سو اس پر بھی پھر آپ کی گھر کی کوئی سی جیچے سپ چیز لگاتے ہیں میری تو وہ میری یوٹیوب چینل ہے جب میں یہاں ہوتی ہوں کراچی میں تو میری ایک لائف ہوتی ہے کہ میں کام پر جاتی ہوں اور آتی ہوں میرا گھر نہیں ہوتا تو میں کمرے میں بیٹھ کے کچھ بات کرتی ہوں اور بات سینسبل کرنی چاہیے اگر آپ بیٹھ ہی گئے ہیں تو آپ کام کی بات کرتے میں روز کی ایک ٹاپک نکالتی ہوں جیسے کہ میں کہتی ہوں اپنی خواہشات کو کم کریں آپ لوگوں سے امید کم رکھیں آپ اپنی مدر لینگویج بولیں لوگ کامپلیکس میں انگریزی بولتے ہیں مطلب کوئی نہ کوئی ٹاپک چھوٹا سا میں ڈال دیتی ہوں کہ وہ اس کے اوپر لوگ جب بور ہو جاتے ہیں پھر وہ نیچے باتیں سناتے ہیں اچھا خواہشات پہ جب میں نے کہا تو نے کہا میں نے کہا میں کام پہ آئی نہیں ہوں کیا کروں سبور ہو رہی ہوں سوچ رہی ہوں میں اپنے لی بھی مجھے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے سوچا بہت کر لیا اب میں اپنے لی چھوٹی سی گاڑی خریدوں گی اس پہ آگیا خود تو گاڑی خرید رہی ہے ہمیں کہتی ہے خواہشات کم کرو مطلب ساری زندگی کے بعد اس عمر کے بعد اگر میں نے سوچا کہ اپنے لی بھی ایک چھوٹی سی گاڑی کیونکہ گھر میں بڑی بڑی گاڑی ہیں مجھ سے نہیں چلتی میں نے جانا ہوتا ہے درزی پہ در لیس لینے میں نے کہا چھوٹی سی گاڑی میں خود چلی جاؤں اچھا اپنے کام بھی چھوٹے چھوٹے سی نہیں اپنے گھر میں دیزائنر کی بات میں درزی میں جانا ہوں ہی اتوار بزار جانا ہے سبزی گوشت لینے جانا ہے اپنے کپڑوں خودی دیزائن کرنے میرے یہی میں نے درزی پھرنا ہوں سٹیچنگ سلائی سٹیچنگ سلائی یہ ہوتا ہے پھر کیا ہے جی اس پہ ذرا سی اپنی کو ہوتی ہے یہ یہاں بور ہو جاتے ہیں وہاں گھر میں بڑے خوش رہتے ہیں وہاں میں کیا کر رہے ہیں تھی لڑکیوں کو ڈانٹ رہے ہیں سفائی کرو پھنانا کرو تم لوگ یہ نہیں کرتی اچھے اس پہ بھی یہ ہے آپ نے ان کو ڈانٹ کیوں دیا اور ابھی تمہیں کیا پتا کہ وہ میرے دل کے کتنے خریف ہیں اب جو میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا ایک در بٹھائی ایک در بٹھائی ہی تو اتنی فیشن انہوں نے کیا ہے آپ لوگوں نے اتنا فیشن کرائے ہوئے اور بڑی میرے بس دو لڑکی ہیں میری دو ہیلپرزن ایک کا نام ہے چھوٹی چندہ ایک کا نام ہے بڑی چندہ اچھا وہ ان کا نامی ہے آپ نے تو سنو چندہ اس نے جینز پینیوی تھی تو بھئی پینیوی تھی میں پیناتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہیں پیاری لگتی ہیں دوسری جس کو میں نے کہا دیکھو تم لوگوں نے میگ اپ کر کے آنا ہے کل ہم نے ویڈیو بنانی ہے تو وہ بیٹھی ہوتی ہیں چھوٹی چندہ بڑی چندہ اس کے اوپر ان کے اوپر اتراز ہے ان کو چاہیے کہ یہ آپ کے میاں کے سامنے آتی تو دوبرتہ لے کے آکر ان کے اوپر بھی چیک کے ان کو چاہیے کہ کتنا اچھا موحول ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ورکرز ہیں میں بھی اپنی اس کو بیٹی بیٹی بولتی ہو اکل میں بازار سے بھائی چل بیٹ دیکھو شبانا یہ کتا اچھا لگ رہے نا کیا با جی بہت اچھا اچھا میرے ساتھ رہے رہے میں اس سے پوچھے شبانا بتا یہ جو تچھا لگیں یہ با جی با جی با جی اپنی صحیح بتاتے ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں ساتھ تو دوبٹہ نہیں لے رہی ارے بھائی وہ میری بچیاں ہیں سوچ گھر میں رہتی ہیں وہ تو بچے ہیں میری بچوں کی طرح بات ہے کہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نظر آتا ہے جب آپ کی سوچ صاف ستری نہیں ہوگی آپ کو دوسرے میں بھی غلازت آتا ہے پھر کیا کریں گے اب یہ جو ہمارے پیجنز والے ہیں جن کے نام نہیں میں لوں گی میری کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر میں کہتی لوگ پیٹوزارہ کہتی یار اممہ میں کھولتی ہوں تو اسمہ آباس دے یہ کہہ دیا اسمہ آباس دے یہ کہہ دیا میری بہن نے اسے مجھے کہا تم کیا یہ ہر وقت وائرل ہو جاتی ہو میں نے کہا میں وائرل ہونے کے لیے نہیں کہتی لیکن میں کچھ ایسا کہہ دیتا جیسے آج آنکھے شوکے بعد بھی وائرل ہوں گے اب اچھی باتیں اچھی باتیں ہمیں کوئی شوکنی وائرسز کا بھائی ہم بیماری ہم بیماری نہیں چاہیے پچھلا نہیں وہ لگاتے ارے نہیں وہ اپنا پیج مانا رہے ہوتے ہیں پوری بات ہے نہیں پتا پوری تو بات سن لو سنے مجھے تو مار بھی دیا تھا ریسنٹلی میری ایک دوست نے مجھے فون کر کے ایکچھ میں نے فون اٹھایا تو کننے گی چلو ام نا ٹاکنی تو اگوست میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا کیا ہوا کننے گی بس جو ہو جاتا میں نے کہا کسی نے مار دیا مجھے کننے گی ہاں چی سنٹ بی دن لنک ان خاتون نے ان کا کوئی یوٹیوب چینل اسے پہلے میں ان سے واقف نہیں تھی انہوں نے اتنی بڑی ہیڈ لائن جو لگائی ہے نا تو میں اسے مر چکی تھی اچھا اب آپ نے ایکچولی ان کا وہ دیکھا میں بھی مر چکا تو اس میں میں مطلب میرے کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ میں میری ہوں زندہ ہوں کیا ہوں لیکن میرے بارے میں میرے میاں کے بارے میں ان کی بیماری جو کے بارے میں ان کو بتا بھی نہیں تھا تو وہ ہیڈ لائن کہا سے آئی وہ ہیڈ لائن میں کلک بیٹ جی 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 کیونکہ وہ آپ نے دیکھیں یہ کیا ہوا ٹھیک ہے آپ نے کہو اپنے اس کی اج وہ ویو تو آ گیا نا وہ وہاں یوٹیوب پر چلا گیا کہ ایک ویو اور ہو گیا بھائی ساری سلے چیزیں ایسی بات لکھی جاتے ہیں یہ